اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس آج ہم کیمیکل پروپریز و ایسٹڈ کی بات کریں گے سب سے پہلے ہمارے پر جو اس کی رییکشن ہے ایسٹڈ کا میٹل کے ساتھ رییکشن یاد رکھنا جب بھی ایسٹڈ کا میٹل کے ساتھ رییکشن ہوتا ہے تو ہائیڈوژن گیس ریموو ہوتی ہے ٹھیک ہے ریلیز ہوتی ہے اگر اس ہائیڈوژن گیس کو یا آپ ریلیز نہ ہونے دیں وہ جو آپ جس سسٹم میں کر رہے ہو سسٹم کلوز ہو تو اگر اس کا پریشر اتنا بڑھے گا کہ اگر اس چیمبر کی اس کلوز سسٹم کی جو کنٹینر ہے اس کی دیواریں فیق ہوں گی ہائیڈوژن گیس اتنا پریشر کریٹ کریں گے دھماکہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس پوزیٹیو کا کلورین کے ساتھ رییکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایلومینیم اور کلورین کا رییکشن ہوگا تو ایلومینیم ٹرائی کلورائیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے نا ایل سی سی ال تھرائیس بن جائے گا تو یہ ویلنسی والا ٹوپی جن بچوں کے لیے رہے ان کو ہائیڈوژن گیس ریموو ہو جائے گا بیلنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ تری نمبر او مولز اف ہائیڈوژن گیس اور ٹو نمبر او مولز اف ایلومینیم ٹرائی کلورائیڈ نیکس ایک اور میٹل ہے زنک ہے اس کا سلشوری کے ساتھ رییکشن ہوئے تو جو ہمارے پاس زنک ہے یہ پوسٹیو ہے اور سلفیٹ نیکٹیو ان دونوں کے رییکشنوں کے زنک سلفیٹ اور یہ ہائیڈوژن گیس ریلیوز ہو جائے گی نیکس رییکشن ہے کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس ٹھیک ہے اب یاد رکھنا جب بھی آپ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹس کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں تو کاربن ڈائیگس سائڈ ہے یہ والا گیس ریلیوز ہوگا جب میٹل کے ساتھ کرواتے ہیں ہائیڈوژن اور جب آپ کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹس ساتھ کروائیں گے تو کاربن ڈائیگس سائڈ اب میرے پاس ہیڈوکلوری کیسٹ کیلشیم کلورائیڈ ہے میرے پاس یہ کیلشیم ہے اس کے اوپر پوسٹیو چارج ہے اور سی ایل کے اوپر نیکٹیو چارج ہے تو نیکٹیو پوسٹیو کا رییکشن ہوگا تو کیلشیم کلورائیڈ بن جائے گا تو کیا ہاؤٹروائیڈا کیمیکل فارمولا ہے اس میں اگر جن بچوں کا بولا ٹوپیکلی یہ رہے تو ان کو یہ آئیڈیا ہوگا یہ کیلشیم کلورائیڈا یہ سی ایل ٹو ہو جائے یہ اس کی ریزن کیا ہے ٹھیک ہے ویلنسی کروس انٹرچینج ہو جاتی ہے اب ادھر کلورین دو ہے تو ایک تھا لیکن بیلنس کرنے کے لیے ہم نے ٹو لگا دیا اب یاد رکھنا یہ سی او تھرائی سے اس کو میں اگر ایسے لکھوں ایک کاربنڈا ایکسائٹ اور ایک اکسیجن یہ اکسیجن نیکٹیو ہے اور یہ ہائیڈروجن پوسٹیو ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا رییکشن ہوگا نیکٹیو پوسٹیو ہے تو واتر ریلیز ہو جیگا اور یہ والا کاربنڈا ایکسائٹ یہ آگیا ٹھیک ہے نیکٹیو ہمارے پاس سلفیرکی ایسید اور سوڈیوم بائی کاربنیٹ ہے سیمیلرلی یہ جو سوڈیوم پوسٹیو ہے ٹھیک ہے اس کا سلفیرک ساری ایکشن ہوگا سوڈیوم سلفیر بن جائے گا بیلنس کریں گے یہ فارملہ یہ این ایٹو ایسے فور یہ سوڈیوم سلفیر ہوتا ہے تو ادھر سوڈیوم ٹو ہو گئے تھے ادھر بیلنس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایچ سیو تھرائیس ہے اگر میں ایسے کروں او ایچ اور کاربن ڈا ایکسائٹ ان کو میں نے لکھا یہ جو میرے پاس ایچ سیو تھرائیس ان کو میں نے لکھا سیو تھرائیس ایچ سیو ٹو یہ کاربن ڈا ایکسائٹ ایسے ریلیز ہوگی ٹھیک ہے اور آگے او ایچ او ایچ جو کہ نیکٹیو ہے اس کا اٹریکشن ہو جائے گا اس پوزیٹیو کے ساتھ اب یہ نیکٹیو اور یہ پوزیٹیو دونوں کا کمبینیشن ہوگا تو وارٹر بن جائے گا اب یہ جو ٹو لگا ہوا اس کا بھی اور اس کا بھی یہ کاربن ڈا ایکسائٹ کے کتنے مول ریلیز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ ہارڈوجن اور اکسیجن کو بیلنس کریں گے تو وہ بھی آپ کے ٹو نمبر او مول او وارٹر ہو جائیں گے نیکٹس ہمارے بات حیرتیو ریکشن ہے حیرتیو کلوری کیا ڈا اکسیجن بن جائے گا اور ہیڈوجن ان دونوں کا حیرتیو سالپیوری اور پوٹاشیوم حیرتیو پوٹاشیوم پوٹاشیوم ہے ٹھیک ہے اور سلفیٹ انیکٹیو ہے ان دونوں کا ریکشن ہوگا پوٹاشیوم سلفیٹ بنے گا تو فارولے میں کے ٹو ایس افور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بیلنس کرنے کے لیے ادھر ٹو لگا آتے ہیں ٹھیک ہے نا اب او ایچ نیکٹیو یہ ایچ پوزشن دونوں کا ریکشن ہوگا تو واٹر بن جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ ہے ریکشن ویچ سلفائٹ اینڈ بائی سلفائٹ یاد رکھنا جب بھی سلفائٹ یا بائی سلفائٹ کے ساتھ ریکشن ہوتا ہے تو سلفر ڈائیکسائٹ گیس ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس کیلشم سلفائٹ ہے اور اس کا ہارڈو کلوری کے ساتھ ریکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ یہ جو کیلشم ہے اس کے اوپر پوسٹیو چارج ہے اور سی ال کے اوپر نیکٹیو ان دونوں کا ریکشن ہوتا ہے کیلشم کلورائٹ بن جائے گا اب سی ال ٹو ہے ادھر تو ایک ہے تو ہم کریں گے ادھر بیلنس کرنے کے لیے کر لیں گے اب یہ سلفر ڈائیکسائٹ ہے ایسو تھرائیس ہے میں اس کو ایک تو ایسو ٹو لکھ لیتا ہوں اور ایک اوکسیجن یہ ایسو ٹو ہے یہ آپ کا پاس سلفر ڈائیکسائٹ گیس ریلیز ہو جائے گا اوکسیجن جو کنیکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پوسٹیو ہے ان دونوں کی اٹریکشن ہو جائے گی تو ہواٹر بن جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سوڈیوم بائی سلفائیڈز اب سوڈیوم پوزٹیو ہے سی ایل نیکٹیو ان دونوں کے رییکشن ہوگا تو اینے سی ایل اب ہمارے پر جو سلفر ڈائیکسائٹ ہے اس کو میں ایسے لکھتا ہوں ایچ ایسو تھرائیس اور او ایچ ٹھیک ہے یہ ایسو ٹو یہ دو سلفر ڈائیکسائٹ گیس بن جائے گا اور لیز بھی ہو جائے گا باقی او ایچ نیکٹیو ہیں اور یہ پوسٹیو ہے ان دونوں کے رییکشن ہوگا تو وارٹر بن جائے گا لازٹ وگھور ہمارے پاس ریجشن ہے Juan Silva Hi ڈائرن سلفایڈ اس کا سلفری کے سر رییکشن ہوگا یہ ہمارے پاس نیکٹیو ہے اور یہ پوسٹیو ہے تو فیرس سلف سلفائٹ بن جائے گا اور ہیڈروجین جو کہ پوسٹیو پارٹ ہے اس کا اور یہ نیکٹیو ان دونوںھ کے رییکشن ہوگیں ہائیڈروجین سلفائ tyr بھن جائے آئی ہاپ سو کہ آپ نے یہ سارے انڈسٹرین کے لئے ریکشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اللہ حافظ